بلٹن کا آغاز کریں گے اجب سبسیڈی قیمتیں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز کو مزید دس ارب کی سبسیڈی کا اعلان یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ نے چینی اور گھی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں چینی کی قیمت میں دو درجہ سوم کے گھی کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ کر دیا گیا حکومت کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کو مزید دس ارب روپے کی سبسیڈی دینے کا اعلان کیا گیا لیکن اس سبسیڈی میں چینی اور گھی کی قیمت کو کم کرنے کی بجائے اضافہ کا اعلان کر دیا گیا حکومت نے چینی کی قیمت میں دو روپے اضافہ کا اعلان کرتے ہوئے قیمت ستر روپے فی کلو مقرر کرنے کا اعلان کیا جبکہ درجہ سوم کے گھی کی قیمت میں بھی پانچ روپے اضافہ کے بعد قیمت ایک سو پچھتر روپے کلو کرنے کا اعلان کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت یہ کیسی سبسیڈی فرام کر رہی ہے جس میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعوے کر رہی ہے لیکن چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ بھی جاری ہے شہری کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے ادھر تبدیلی سرکار عوام کے ساتھ کر گئی ہاتھ ایک جانب سبسیڈی دینے کے اعلانات تو دوسری جانب گھی اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے شہریوں نے تبدیلی سرکار کی دوکلی پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا کہتے ہیں کہ ہم سبسیڈی دے رہے ہیں عوام کو ریلیف دے رہے ہیں یہ کیسا ریلیف ہے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے مجھے فیدہ نہیں ہوا مجھے نقصان ہوا اُلٹا میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ سستیچی ملے گی مگر نہیں ٹی وی میں پڑھ کے آیا ہوں میں ٹی وی میں اعلان ہوتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں چاول لینے کے لیے ہوں مارکیٹ سے پچیس سپے کیجی زیادہ یہ ریٹ لے رہے ہیں جبکہ مارکیٹ میں ایک سو بیس میں جو مجھے مل رہا تھا میں نے کہا یہاں پہ سبسیڈی ہو اربو مالیت کی جائدادیں چھپانے والوں کا خوج لگ گیا دوہزار سترہ آتھارہ میں جائدادوں کی خرید و فروغ میں پندرہ سو لاہور یہ شامل دو سال میں پچاس لاکھ سے ایک ارب مالیت تک کی اٹھتر ہزار جائدادیں خریدی گئے ایف بی آر نے سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے دوران لاہور سمیت ملک بھر میں اٹھتر ہزار جائدادیں خریدنے والوں کا سراغ لگا لیا چیف کمیشنر کارپوریٹ آرٹیو آمنہ حسن نے بطور ڈی جی سپیشل انیشیئیٹیو لینڈ اونرشپ کا ریکارڈ مرتب کر کے مہنگی پراپٹی خریدنے والوں کے بارے میں سراغ لگایا لاہور کے کارپوریٹ آرٹیو میں ریجسٹرڈ کمپنیوں کے ایک ہزار پانچ سو ڈیریکٹرز بھی مہنگی پراپٹی خریدنے والوں میں شامل ہیں ایف بی آر کے عداد و شمار کے مطابق کارپوریٹ آرٹیو لاہور میں ریجسٹرڈ لاہوری سرمایہ کاروں نے سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں شہ ہزار دو سو سولہ پراپٹیز خریدیں سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے دوران پچاس لاکھ روپے سے ایک ارب روپے مالیت تک کی جائدادیں خریدنے والے لاہوری عمرہ نے ارب روپے مالیت کی ایک ہزار نو سو چھہتر پراپٹیز اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی ہیں ایف بی آر ذرائع کے مطابق کرون روپے مالیت کی پراپٹی خریدنے والے ایک سو دس لاہوری سرمایہ کار نان فائلر نکلے چیف کمیشنر کارپوریٹ آرٹیو آمنہ حسن کی ہدایت پر ایک ہزار نو سو چھہتر غیر ظاہر کردہ جائدادوں کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں ایف بی آر نے ایس ٹیمپ کے ریکارڈ سے مہنگی پراپٹی کے خریداروں کا سرار لگایا ایف بی آر ذرائع کے مطابق پراپٹی کے خریداروں نے ٹیکس ادائیگی تو کی لیکن ویلت سٹیٹمنٹ میں کہیں بھی پراپٹی کا ذکر نہیں کیا کارپوریٹ آرٹیو نے غیر ظاہر کردہ جائدادوں کے مالک لاہوری سرمایہ کاروں کو نوٹسز جاری کر کے پندرہ دن کی محلت دے دی ہے بزوان نکوی سیڈی فوری ٹو ایس ایس پی مفخر عدیل گزشتہ شب جوہر ٹاؤن سے لا پتہ ہو گئے ایس ایس پی مفخر عدیل کے لا پتہ ہونے کی دیفعات پولیس کو موصول ہو گئے سابقہ سسٹنٹ ایٹارنی جنرل شہباز احمد تطلہ بھی گزشتہ شب سے لا پتہ ایس ایس پی مفخر عدیل اور شہباز تطلہ دونوں اکٹھے گئے تھے ایس ایس پی مفخر عدیل کا موبائل فون بھی گزشتہ راست سے بند ہے شہباز احمد تطلہ کے ایک وقت کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درج اطلاع موصول ہوئی ہے کارروائی کریں گے ڈی آجی آپریشنز کا محقب چورم کے دنیا سے خبر ہے ڈاکو موزور ہو گئے دندہارے وارداتیں کوئی پوچھنے والا نہیں گارڈن ٹاون میں ڈاکو نے رکشا چھین لیا مضاحمد پر فائنگ کی گئی جس سے ڈرائیور زخمی ہو گیا اسی طرح گجرپورا میں ایک ہفتے میں تین دکانوں کا صفایہ کر دیا گیا علاقے میں خواہ پوہی رات پھیل گیا شہر میں چوری کی وارداتیں نہ رکھ سکیں گجرپورا میں ایک ہفتے میں چور تین دکانوں کا صفایہ کر گئے دکانتاروں کا کہنا ساں مقدمہ تو درچ کر لیا گیا تا حال کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا رات کو تارے لگا گی گیا ہوں صبح آیا ہوں تارے ٹوٹے ہوئے تھے اور چور جو ہیں وہ ساری کمبل وغیرہ کپڑے وغیرہ وہ لے گئے چل گئے ہیں کتنے مالیت کا آپ کا نقصان ہوئے ہیں ایڈلاک کا نقصان ہوئے ہیں میرا اور پولیس جو ہے وہ بات سننی رہی کیش اور پینٹ تھا 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 چار لاکھ روپے کا ہوئے اور ابھی تک کوئی رکووری نہیں ہوئی اور ہمارے سامنے والی دکان بھی اسی طرح لوٹی گئی ہے اسی طرح کرنے سے کتر آ رہے ہیں یہاں پہ پٹرولنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے اچھنا میں جونر شاوپ پر چوری کی فوٹیج مندرے آم پر آ گئی خاتون چین خریدنے آئی اور موقع ملتے ہی چین چھپا لیتی ہے ادھر واپ لٹ انہوں نے سٹور میں سپلائی دینے والا ہی سامان چراتا رہا سی سی ٹی وی فوٹیج نے دونوں چوروں کا پول کھول دیا آگے بڑھیں گے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے گھر قائم پناہ گاہ ختم سرکار کا نوکھا فیصلہ پارک میں کنٹینرز لگا کر پناہ گاہ پناہ دی پارک کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے پر اہلِ علاقہ پھٹ پڑے ملبرگ ایچ بلوک میں واقعہ سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کا گھر نلامی کے بعد گزشتہ جمعہ کے روز پناہ گاہ میں تبدیل ہوا ارلیہ کے جانب سے اس پناہ گاہ پر حکم امتنائی جاری کیا گیا جس کے بعد بکلاہٹ کا شکار انتظامیہ نے قریبی پارک میں کنٹینرز لگا کر آرزی پناہ گاہ قائم کر دی رہائشی علاقے کے پارک میں آرزی پناہ گاہ بنانے سے علاقہ مقین حکومت کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ انتقامی کاروائیوں کے لیے رہائشیوں کو تنگ اور پارک کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ سارا ایک انتقامی کاروائی ہے کہ ادھر سے شفٹ کر کے ادھر کر دیا پارک میں بنی آرزی پناہ گاہ میں اٹھار افراد کے رہنے کے لیے بیٹس لگائے گئے ہیں جبکہ آرزی واش روم اور بجلی کی سپلائی کے لیے جنریٹر بھی لگا دیے گئے ہیں دوسری جانب پارک میں این او سی لیے بغیر کنٹینرز لگا کر آرزی پناہ گاہ بنانے پر پی اچے اور زلہ انتظامیہ آمنے سامنے آگئیں ذرائع کے مطابق پی اچے نے زلہ انتظامیہ کو پارک سے کنٹینر ہٹانے یا این او سی لینے کے لیے چوبیس کنٹے کا وقت دے دیا بسورت دیگر بی اچے پارک سے کنٹینرز اٹھوا دے گی پارک میں آرزی پناہ گاہ اور واش رومز بنانے سے جہاں پارک کی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے وہیں قریبی رہائشی بھی اس فیصلے سے نالان دکھائی دیتے ہیں کیمرامن علی نمان کے حمرہ عثمان علیم سیٹی پوٹی ٹو ادھر ثابت وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار تبدیلی سرکار کے آساب پر سوار ہو گئے اسحاق ڈار کا نام یونیورسٹی آف ہیل سائنسز سے مٹا دیا گیا چیرمن بورڈ آف گورنرز کی حیثیت سے اسحاق ڈار کے نام امتحانی بلوک منصوب تھا یو ایچ اس انتظامیہ نے اسحاق ڈار کا نام مٹا دیا اور افتتاحی تختی بھی ہٹا دی گئے امتحانی بلوک اسحاق ڈار کی کاوشوں سے تعمیر کیا گیا تھا جو ان کے نام سے منصوب تھا سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار تبدیلی سرکار کے آساب پر سوار ہو گئے اسحاق ڈار کا نام یونیورسٹی آف ہیل سائنسز سے مٹا دیا گیا چیرمن بورڈ آف گورنرز کی حیثیت سے اسحاق ڈار کے نام امتحانی بلوک منصوب تھا یو ایچ اس انتظامیہ نے اسحاق ڈار کا نام مٹا دیا اور افتتاحی تختی بھی ہٹا دی گئی امتحانی بلوک اسحاق ڈار کی کاوشوں سے تعمیر کیا گیا تھا جو ان کے نام سے منصوب تھا اس شہر میں 118 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کی جائے گی اسمبلی میمبران سے جگہوں کی نشاندہی کے لیے سفارشات بھی طلب کر لی گئی ہیں شہر میں 42 کروڑ 48 لاکھ کی لاغت سے 118 فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت آب پاک آثورٹی صاف پانی کی فراغمی کے لیے شہر کے 118 مقامات پر وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کرے گی زلہ انتظامیہ نے 118 مقامات پر وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور پی ٹی ای ڈکٹ ہولڈر سے سائٹس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں ایم این ایز وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے لیے 28 مقامات کی نشاندہی کریں گے جبکہ ایم پی ایز وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے لیے 90 سائٹس کے نشاندہی کریں گے ہر ایم این اے دو جبکہ ایم پی اے تین تین سائٹس کے نشاندہی کریں گے زلہ انتظامیہ لاہور تمام سائٹس کے نشاندہی کے بعد وارٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا کام شروع کرے گی ایڈیشنل ڈیپٹک مشنر فینانس اینڈ پلاننگ انور بریار اس پروجیکٹ کی نگرانی کریں گے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت ہوگی اور بھی آسان انٹر سٹی بس سروس کے لیے ٹیلمیٹک پیسنجر سسٹم لانے کا فیصلہ کر لیا گیا پنجاب حکومت لندن ترس کا بس سسٹم لاہور میں متعارف کرائے گی بس سسٹم کو جی پی ایس کے ساتھ لنک کر کے روٹ کی معلومات بھی مل سکیں گی سسٹم کے تحت ڈرائیور کے ساتھ بس کے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا سکیں گی شہر کے اہم ٹیچنگ ہسپتال میں ایم آر آئی سمیت سٹی سکین ٹیس کی سہولت مکمل طور پر بند ہے حلاج معالجہ بھی متاثر مریض مہنگے ٹیس پراویٹ لیبارٹری سے کرانے پر مجبور ہیں جناحہ سپتال بدترین انتظامی مسائل سے دو چار ہسپتال میں ایم آر آئی سمیت سٹی سکین کی سہولت بند ہو گئی جس سے علاج معالجہ تاتل کا شکار ہے ایم آر آئی گزشتہ برس اکتوبر سے بند پڑی ہے اور اب دونوں سٹی سکین بھی بند ہو گئی ہیں اس زنگین صورتحال کے باعث ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کے علاج میں شدید مشکلات کا سامنا ہے حسپتال میں زیر علاج مریضوں کے آپریشن اور علاج بھی ٹیسٹ نہ ہونے سے تاخیر کا شکار ہیں محکمہ سپیشلائز ہیلتھ اور جناحہ سپتال انتظامیہ کی لاپرواہی سے تحال نہ تو ایم آر آئی ٹھیک ہوئی اور نہ ہی سٹی سکین مشینیں فعل کی جا سکیں جس کی وجہ سے مریض مہنگے ٹیس پرائیویٹ لیبورٹری سے کرانے پر مجبور ہیں شہریوں پر آوارہ کتوں کے حملے چواری ہر گھنٹے میں تین افراد کو کتوں نے کاٹ لیا زلے انتظامیہ کی مہم کے باوجود کتے کاٹے کے واقعات تھم نہیں پا رہے کانٹریک ملازمین کی مستقلی لیسکو کے لیے مسئلہ بن گئی لیسکو حکام پریشان ہو گئے پان سال قبل کانٹریک پر بھرتی ہونے والی ملازمین کو مستقل کرنے سے کمپنی کے اخراجات میں اربو اور روپے کا اضافہ ہو جائے گا انیس ارب دس کروڑ روپے کے اضافی بوجھ پر دیکھئے شاہد سپرا کی ریپورٹ لیسکو میں کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی جہاں ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے وہیں اس فیصلے سے کمپنی کے مالی معاملات بھی متاثر ہوں گے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے سے کمپنی کو اربو روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا ہوگا ملازمین کو مستقل کرنے کے مخلف امور کے لیے کمپنی پر انیس ارب دس کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا دستاویزات کے مطابق لیسکو میں مجموعی دور پر چار ہزار آٹھ سو اٹھتر ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں صرف ڈجلی کی فری سپلائی کی مد میں کمپنی کو اٹھس کروڑ تیس لاکھ روپے کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا اس طرح ملازمین کی میڈیکل سہولتوں پر ستائیس کروڑ روپے جبکہ بیس سالہ پینشن کی مد میں لیسکو کو پچانوے کروڑ روپے اضافی ادا کرنا ہوگے ریٹائرمنٹ پر مہانہ پینشن کی صورت میں انتالیس لاکھ روپے کمپنی کو برداشت کرنا ہوگے واضح رہے کہ سابق دور حکومت میں بھرتی ہونے والوں کو نچکاری کمیشن کی شرائط پر مستقل نہیں کیا گیا تھا تاہم موجودہ حکومت نے مستقلی پر کام شروع کر رکھا ہے شاہد سپرا سیڈی فورٹی ٹو اہم خبر شامل کریں گے ایف آئیے سائبر کرائم لاہور نے قوال افتخار علی اور جوجی علی خان اور جالی صحافی اسباہ بیک کو بلیک میلنگ اور سائبر کرائم ایکٹ میں گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان اوورسیز پاکستانی حسن عبرار کو بلیک میلنگ کے ذریعے پچاس کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے ایف آئیے سائبر کرائم ونگ کے مطابق ملزم افتخار اور خاتون صحافی اوورسیز پاکستانی حسن عبرار کو موبائل فون کی مدد سے بلیک میل کر رہے تھے اور ان کی ویڈیوز وارل نہ کرنے کی مد میں پچاس کروڑ کا مطالبہ کیا بلیک میلنگ کا یہ سلسلہ تین ماہ سے جاری تھا اوورسیز پاکستانیز کو پچاس کروڑ کا مطالبہ دبائی فون کالز کر کے بھی کیا گیا اوورسیز پاکستانی نے فون کالز ریکارڈ کی اور ووٹس ایپ پیغامات کے حمرہ پاکستان آ کر ایف آئیے سابق رائم میں شکایات درج کرواتی جس پر کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا شہر میں لگائے گئے دیگر فلٹریشن پلانٹ کی طرح مونی روڈ پر نصف فلٹریشن پلانٹ بھی خراب ہے اہلی علاقہ کو صاف پانی کی فرامی موت تل ہو گئی سیاسی مخالفت یا نا اہلی پنجاب حکومت شہر میں لگے فلٹریشن پلانٹ مرمت کرانے سے گریز کرنے لگی ارائی محلہ مونی روڈ کا فلٹریشن پلانٹ چار ماہ سے خراب ہے اور انتظامیہ مسائل سے غافل خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے احتجاج کرتے یہ رہائشی کہتے ہیں کہ ہر ادارے کا دروازہ کھٹ کھٹایا مگر فلٹریشن پلانٹ کسی نے مرمت نہیں کرایا وارٹری فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کرانے کا مطالبہ کر دیا کیمروین محمد ندیم کے ساتھ پران یامین سیٹی فورٹی ٹو گل برگ مین مارکٹ گول چکر کو پاکستان کا پہلا پبلک ٹی وی لاؤنج بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مین مارکٹ گول چکر کو سنگاپور ترس پر عالمی سطح کا پبلک ٹی وی لاؤنج بنانے کے لیے ورکنگ پیپر بھی تیار کر لیا گیا منصوبے پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے چیف سیکٹری پنجاب عالم سلیمان نے شہر کے پہلے پبلک ٹی وی لاؤنج کی تعمیر کا ٹاسک کمیشنل لاہور ایمینسٹریٹر ایم سی ایل کو سونپ دیا ابتدائی طور پر ایک روڑ ساٹھ لاکھ کا تخمینہ لگا کر ورکنگ پیپرز سیار کیے گئے ہیں نیجی کمپنی ارون ٹیک نے ڈرائنگ سیار کر کے چیف کارپیشن آفیسر سید علی عباس بخاری کے حوالے کر دیں میٹرپولیٹن کارپیشن کے ورکنگ پیپرز کے مطابق ایک سو تس انچ کی چار ایس ایم ڈیز اور ساؤنڈ سسٹم لگایا جائے گا خوبصورت ترز کے بینچ لگا کر ستر افراد کے بیٹنے کی جگہ بنائی جائے گی جبکہ گاڑیوں کے لیے پارکنگ ایریا اور دو پبلک ٹوائلٹس بنائے جائیں گے پبلک ٹی وی لانچ کو قومی ٹیموں کے میچز کی سکریننگ اور قومی تہواروں میں ہونے والی تقریبات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا جبکہ مین مارکٹ چوک کو کلین اینڈ گرین انصداد پولیو انصداد دینگی اور دیگر امراض سے متعلق اگاہی مہم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا دوسری جانب پبلک سرویس میسیجز کی مہم کے لیے بھی ایس ایم ڈیز کو استعمال کیا جا سکے گا اگر یہ ہو جائے تو بہت بیسٹ ہو جائے گا یہاں پہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے گراس پہ بیٹھتے ہیں اگر یہاں ٹیبل بغیرہ لگ جاتے ہیں لسیڈی لگ جاتی ہے تو بہت اچھا منظر بن جانا ہے ویسے یہ ماننے والی بات نہیں ہے سٹوپس بغیرہ ہیں یہاں پر لوگ ویٹ کرتے ہیں بس کے لیے وہ یہاں پر انجوئے کریں بیٹھیں تو یہ تو اچھی بات ہے کوئی اس کا صفائی کا انتظام نہیں کوئی کام ہوگا تو بہت اچھی بات ہوگی اور ہوگا تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے اس حکومت کو پہلے آلیڈی یہ ایریا اتنا پوش ایریا ہے کہ یہاں پہ آپ ہمارا یہاں پہ آفیس ہے ہم اگر کہیں باہر سے آتے ہیں نا ہمیں پارکنگ کے لیے آدھا پونہ گھنٹہ لگ جاتے ہیں اگر ایسا کام بھی یہاں پہ ہو جائے گا ایڈونٹ ٹنگ کہ یہاں پہ یہ ورکنگ رہ سکے گی پبلک ٹی وی لانچ کے اطراف میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ پارکنگ ایریا بنانے کی تجاویز بھی شامل ہیں گل بگ مین مارکٹ کے اس چوک کی تزین و رائج سے نہ صرف شہر میں عالمی سطح کے ایک اور وینیو کا اضافہ ہوگا بلکہ شہریوں کو سستی تفریح بھی میسر آئے گی کیمرمن عدل چودری کے ساتھ راو دل چاد حسین سیٹی فورٹو فرنڈز آف لاہور اور الہائی کے جانب سے چیڈرن ہسپتال میں مریضوں اور لواہکی کے لیے کھانے کی فراہمی کا عمل جاری ہے روزانہ تقریبا نو ہزار افراد کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے ایسا ہی ایک عمل فرنڈز آف لاہور لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز گوھر ایجاز ٹرسٹ اورینٹ گروپ غنی فانڈیشن نیمت سلیم ٹرسٹ اور کرشی فانڈیشن کی جانب سے چیڈرن ہسپتال میں جاری ہے جہاں صبح دوہر اور شام کے عقاد میں مریضوں اور ان کے لواہکین کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے فرنڈز آف لاہور کے رضاکار بڑی مہارت کے ساتھ ایک گھنٹے میں تمام افراد کو کھانا فراہم کر رہے ہیں لوہکین کے مطابق وہ اس تعاون پر لائی ایچ ایس کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے اور ایسے دائرہ بھی ہونے چاہیے جو سب کی مدد کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کے لیے بہت ہی یہ اچھا ہے کہ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں دین چلڈن ہسپیٹل پروفیسر مسوس صادق کے مطابق وزیراعظم کے نوٹس پر فرنڈز آف لاہور کی جانب سے چوبیس گھنٹے میں حضرتال میں کھانے کی فراہمی پر بے حد مشکور ہیں امیجیٹلی انہوں نے انسٹرکشنز دی اپٹما کے چیرمن ہے گوھر اجاز صاحب جن کا یہ گروپ ہے لاہور لائی ایچ ایس کے نام سے یا فرنڈز آف لاہور کے نام سے وہ اگلے دنی صبح چلڈن ہسپیٹل تشریف لائے اور انہوں نے ویدن ٹوئنٹی فور آورز یہ سروس کو ریسٹور کر دیا تو ای تنگ یہ بہت اپریشیبل ہے پرائم منسٹر صاحب کے کانٹیکسٹ میں بھی اور اس گروپ کے کانٹیکسٹ میں بھی لائی ایچ ایس چلڈن ہسپیٹل میں روزانہ نو ہزار افراد کو کھانا فراہم کر رہا ہے اور مستقبل قریب میں مریضوں کے لوہہکین کو آرام گاہیں بھی فراہم کریں گے کیمرمن رانہ آیاز کے امرائم ران یونس سٹی فارڈی ٹو لاہور گورنر پنجاب چوتری محمد سرور نے احتجازی تحریک کی علام پر مولانا فضل رحمان کو مشفرہ دے دیا کہتے ہیں حکومت کے لیے اور بھی بہت سے مسائل ہیں مولانا احتجاز نے یہ عام انتخابات کا انتظار کریں گورنر پنجاب چوتری محمد سرور نے گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساڑھے تین سال باقی ہیں مولانا احتجاز نے ہی عام انتخابات کا انتظار کریں مولانا فضل رحمان پہلے بھی دھرنا دے چکے ہیں اب حکومت کو کام کرنے دیں انہوں نے کہا کہ انتخابات ہوں گے تو مولانا فضل رحمان عوام کے پاس جائیں پھر عوام جو مرضی فیصلہ کرے مسلم لیگ کاف کے سیکیٹری جنرل پنجاب کامل علی آغا کہتے ہیں کہ چودری برادران اپنے وفاد کی نہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے سیاست کرتے ہیں جتنی رواداری اور بردواری ہماری قیادت میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے مسلم لیگ ہاؤس میں یوت فنگ پنجاب کے زیر احتمام لاہور اور گجران والا ڈیویشن کے نئے اہتداران کی تقریب حلف ورداری ہوئی جس کے مہمان خصوصی کامل علی آغا، صوبائے وزیر محولیات باورزوان، سلیم برشار اور میاں عمران مسود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامل علی آغا نے کہا کہ یوت ونگ کے تمام نئے اہتداران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ نوجوان ہی اس ملک کا مستقبل ہیں انٹرنیشنل یوت کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا نوجوان ترقی یافتہ ممالک کے نوجوانوں کے برابر کھڑا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی دوستی مذہب، ثقافت اور تہذیب کے صدیوں پرانے رشتوں کے ساتھ منسلک ہے ترک صدر رجب طیب اردگان کا پاکستان کا دورہ ہماری مضبوط دوستی کا مظہر ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے پاک استمبول بزنس کمیونٹی کے سی ای او سوبیر احمد خان نے ملاقات کی اس موقع پر چودری راسخ الہی اور سعید احمد خان بھی موجود تھے چودری پرویز الہی نے کہا کہ ترک عوام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستانی بھائیوں کی مدد کی ہے اور ہر بین الاقوامی فورم پر پاکستان کا ساتھ دیا اس اتنا ترکی میں حالیہ زلزلے کے موقع پر پاک پوچھ نے بھی بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا مسلم لیگ نون یوت ونگ کے ممبر کی عمر 35 سال کرنے پر ستابق صدر مسلم لیگ نون یوت ونگ لاہور خورم روحیل ازغر پارٹی پر برہم ہو گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون یوت ونگ لاہور کے صدر خورم روحیل ازغر یوت ونگ کے ممبر کی عمر 35 سال مقرر ہونے پر برہم سیڈی پارٹٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے فیصلہ کر لیا گیا جس کے فلحال ضرورت نہیں تھی جماعت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے فیصلہ کر لیا گیا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی تھوڑا سا ٹائم دیتے مشاورتی عمل ہوتا ان میں سے جو اچھے لوگ تھے ان کو ری ایجسٹ کر لیا جاتا خورم روحیل ازغر کہتے ہیں کہ یوت ونگ کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور بلدیات الیکشن سمیت دیگر میں بھی ٹکٹے تک نہیں دی گئیں اندر جماعت کا مشہور اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کے نا یوت ونگ کو ایک حصہ ملتا ہے ٹکٹوں کا وہ غالباً چاہید چالیس فیصد ہے اور اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو لوگ یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ چالیس فیصد اس میں سے کوئی ایک فیصد حصہ تو مل جاتا دوسری جانب سابق یوت ونگ اہدہ داران کا اجلاس شالہ مار روڈ پر ہوا جہاں ان کا کہنا تھا کہ ہفتہ کے روز تک اگر یہ نوٹیفکیشن واپس نہ ہوا تو مسلم لگنون سیکیٹریٹ مارڈل ٹاؤن کے باہر احتجاج کریں گے بہت نہائیتی افسوس ہو اپنے پالٹی کے اوپر کہ جو ورکر اتنی دنوں سے پیشیوں پر پہنچتا ہے دھرنوں پہ پہنچتا ہے احتجاج پہ پہنچتا ہے ان کو یہی نام دے رہے ہیں تین دن کا ٹائم دیتے ہیں اگر یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن صبح دس بجے وان ایٹی ایچ کا گراؤ کریں گے مسلم لگنون یوٹ ونگ کے عہدے داران کا کہنا ہے کہ یوٹ ونگ نے ہمیشہ پارٹی کے لیے فعال انداز میں کام کیا لیکن پارٹی کے جانب سے یہ عمر کی حد کا نوٹیفکیشن قابل مضمت ہے کیمرمن سعید مراج کے ساتھ عمر اسلم سٹی ٹوٹی ٹو سبائے وزیر محولیات نے محولیات کی آلودگی کا ذمہ دار اپنے ہی ادارے کو قرار دی دیا کہتے ہیں کہ ادارے میں موجود کالی بھیڑوں اور مافیا گروپ نے اپنے مفادات کی خاطر محول کو آلودہ کر دیا ہے ٹاؤن ہال میں منقدہ سیمینار میں سبائے وزیر محکمہ محولیات باورزوان نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چارٹ سمالنے کے بعد حقائق سامنے آئے اور ان کے محکمے میں بڑا مافیا موجود ہے جس نے اپنی ذمہ داری دگر اداروں پر ڈال دی جلد محکمے میں مافیا کو بے نکاب کروں گا افسران اپنی مفادات کی خاطر ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں لازت پھلائی ہوئی ہے یہاں پر کچھ اور ایسے یونٹس نے جو کہ بالکل ارگولر چال رہے ہیں جنہوں نے کوئی کسی بھی قسم کے پیرامیٹرز انوائرمنٹل پورے نہیں کیے ہوئے اور میں انشاءاللہ تعالی اپنے ڈیپارٹمنٹ کے مافیا کو اور ان لوگوں کو کر بھی رہا ہوں ایکسپوز اور اب میں ایک سال کے بعد مجھے کافی کچھ پتہ چل چکا ہے میں اب ان کو مکمل طور پر ایکسپوز کروں گا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ڈیٹریٹ علی اکبر قریشی نے کہا کہ ہمیں سنگین ترین حالات کا سامنا ہے محولیتی علودگی کا مسئلہ تو ہے مگر مستقبل میں پانی کی قلت کا سامنا بھی رہے گا پنجاب میں بھی سندھ جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے مقررین نے بھی پلاسٹک بیک کی بندش اور روک تھام کے حوالے سے اقدامات کرنے کی اپیل کی سیمینار کے اختتام پر پلاسٹک بیک کے خاتمے کے حوالے سے اگاہی ووک کی گئی کیمرمن ساکی مالی کے ساتھ سادیہ خان لہور گورمنٹ اسلامیہ کالج سیول لائنز میں فکر آخرت کی موضوع پر درس سابق کپتان کومی کرکٹ ٹیم انزمام الحق کی خصوصی شرکت کہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے نماز اور حقوق العباد کی ادائیگی بہت ضروری ہے ہمیں عملی مسلمان بننا ہوگا گورمنٹ اسلامیہ کالج سیول لائنز کے شعبہ ہیسٹری کے جانب سے فکر آخرت کے موضوع پر درس کا احتمام کیا گیا اس میں سابق کپتان کومی کرکٹ ٹیم انزمام الحق نے درس دیا تقریب میں پرنسپل رانہ اسلام پرویز سمیت اساتزہ اور طلبہ کی کسیر تعداد شریک ہوئی انزمام الحق نے درس دیتے ہوئے کہا کہ ہم پوری دنیا میں دعوت دین دیتے ہیں ویسٹر انڈیز کے بلے باز برائن لالا کو محمد یوسف نے دین اسلام کی دعوت دی انزمام الحق نے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا انزمام الحق نے کہا کہ والدین کی عزت اور احترام سے ملنے والی دعائیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکتی ہیں ہمیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ آباد کی بھی مکمل پاسداری کرنی چاہیے کیمرمن وسیم نصار کے ساتھ وقار گھومن سٹی پوٹی ٹو سلطان ازلان شاہ کپ ہاکی ٹارنمنٹ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جاری ہے چیف سیلیکٹر منظور جونئر اور ہیڈ کوچ خواہشہ جونیت کا کہنا ہے کہ کیمپ میں نوزوان کھلاریوں کو مستقبل کی حکمت عملی کے تحت شامل کیا گیا ہے سلطان ازلان شاہ کپ ہاکی ٹارنمنٹ کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جاری ہے کیمپ میں تین سیکشنز میں ٹریننگ کروائی جارہی ہے مجھبہ ہی طور پر 31 کھلاڑیوں نے کیمپ میں ریپورٹ کی ہے جبکہ 12 کھلاڑی لیگ، 4 کھلاڑی نجی مسروفیت اور 2 کھلاڑی انجری مسائل کے باعث کیمپ میں نہیں آئے کیمپ کے شروع میں فٹنس ٹیسٹ کے علاوہ پریکٹس میچز بھی کھیلے جائیں گے پی ایچ ایف کے چیف سلیکٹر منظور جونئر اور قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ خواجہ جنیز کا کہنا ہے کہ مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے کیمپ میں نوجوان کھلاڑیوں کو طلب کیا ہے میں سمجھ تو یہ بڑی خوش آئی چیز ہے کہ وہاں پر آسٹریلیا، کینیڈا جو اولمپک کی اور فیٹس ہیں وہ بھی کھیل رہی ہیں وہ بھی برپور ٹریننگ کے ساتھ وہ آئیں گی اور ملیشیا، کوریا اور جیپان تینوں ٹیمیں ہواہی سے رینگ میں اوپر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کھیلنے کا موقع ملے گا جو ایف ای ایچ کا پوائنٹ سسٹم ہے اس میں ہمیں اس لیے سوٹ کر رہا ہے کہ جو لو رینگ ٹیم ہوگی اگر وہ میچ جیتی ہے تو اس کو پوائنٹ زیادہ ملتے ہیں پراسس شروع ہے جونئر بھی ساتھ ہیں سینئر بھی ساتھ ہیں دونوں کو جو کمبینیشن ہے وہ اس نظریہ سے کہ آگے جونئر ورڈ کپ بھی آ رہا ہے جونئر ورڈ کپ اور سینئر دونوں کو ملائے اس لیے تاکہ دونوں کی جو پریکٹس ہے اس سے بہتر پریکٹس نہیں ہوتا کتی پہلے محلے میں کیمپ 20 فروری تک جاری رہے گا یکم مار سے جور ہاکی سٹیڈیم میں ٹریننگ ہوگی جبکہ ازلان شاہ کپ سے قبل کیمپ کراچی میں لگایا جائے گا ازلان شاہ کپ گیارہ سے اٹھارہ اپریل تک ملائشیا کے شہر ایپو میں کھیلا جائے گا کیمرمنزہ شفیق کے ساتھ حافظ عباز علی سٹی فارٹی ٹو اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے